موسیقی آزاد کشمیر میں کرونا کے وار جاری وزشتہ چوبیس کنٹوں کے دوران تیس افراد میں وائرس کی تصدیر موسیقی آزاد کشمیر میں تعلیمی سرگرمیاں پھر سے بحال سیکٹری تعلیم نے مختلف سکولوں کا دورہ کیا موسیقی 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 مزفر آباد میں سبزی اور فروڈ کی قیمتیں آسمان سے بادے کرنے لگی انتظامیاں گرام فروشن کے آگے تھے بس مزفر آباد میں سبزی اور فروڈ کی قیمتیں آسمان سے بادے کرنے لگی اور میں ہوں فلک گھلانی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب چلتے ہیں حبروں کی تفصیل کی طرح وزیر آزم راجہ محمد فروغ حیدر ہان کی پاکستان مسلم لگنون کی سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس میں شرکت آزاد کشمیر کا ترقیاتی بجٹ دھگنا کرنے این ایف سی سے ایوارڈ میں ریاست کا حصہ بڑھانے پر میاں محمد نواز شریف کا شکریہ ادا کیا وزیر آزم آزاد کشمیر نے اجلاس سے حطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری قوم میاں محمد نواز شریف کی شکر گزار ہے جنہوں نے آزاد کشمیر کا ترقیاتی بجٹ دھگنا کیا جس کی وجہ سے آزاد حطہ میں گزشتہ چار سالوں میں بے مثال ترقی ہوئی آزاد کشمیر کے دیرینہ مسائل حل کرنے پر میاں محمد نواز شریف اور شاہد حاکان عباسی کا شکر گزار ہوں مظفر آباد میں نواز شریف اور مریم نواز نے جس انداز میں کشمیری مجاہدین کی حمایت کی کسی اور نے نہیں کی میاں محمد نواز شریف نے کشمیر سے اپنی محبت کا ثبوت عملی اقدام سے دیا این ایف سی ایوارڈ میں آزاد کشمیر کا حصہ بڑھایا اور آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے بڑے منصوبے دیئے گئے جس سے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوا آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے وار جھاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تیس افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی جن میں سے چودہ کا تعلق مزفر آباد سے ہے کرونا وائرس کے آزاد کشمیر میں وار جھاری چوبیس گھنٹوں میں تیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جن میں چودہ سے اتجاب ہوئے پانچ سنے نانوے افراد میں کرونا وائرس کے شبہ میں ٹیسٹ لیے گئے نئے آنے والے کیسز میں چودہ کا تعلق مزفر آباد پانچ کامیر پور ایک کا کوٹلی تین کا پونچ سے ہے کرونا وائرس کے مریضوں کو حکومت آزاد کشمیر کی پالیسی کے تحت مختلف فائل سوریشن سنٹر میں رکھا گیا ہے پاکستان کے نامبر ماہر ماہولیات ڈاکٹر آشک خان کا مرکزی ایوان صحافت میں ماہولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں پر لیکچر صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ماہول کے تحفظ کے لیے ملجل کر کام کرنے کا عظم کیا صرف اس لیے میں نہیں آیا تھا کہ میں ایک دو دن یا ایک دن آپ کے ساتھ لگا لوں اور واپس سلا جاؤں پشاہ اور یہ نہیں تھا مقصد مقصد یہی تھا کہ کوئی بات ایسی کی جس پر اگر ہمارے جرنلسٹ رکھٹے ہو جائیں تو شاید کم کے دورپنٹ جرنلزم پر اگر اس سے ہم بات کر رہی تھے جو میں توڑا بہت مجیات پڑھتا ہے میں نے یلو جرنلزم کو ذرہو جاگر کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ہمارے ساری جرنلسٹ یلو جرنلزم کی پیچھے پڑی ہوئی ہیں گرین جرنلسٹ کی اس ملک میں بات کرمی ہیں اور اب تک ہے یہ نہیں ہے مطلب ہے کہ اب وہ کمی پوری ہو گئی پورے کرایچی میں مجھے دو تین لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ چاہے میں پاکستان میں کہیں بھی ہوں پھول کر کے پوچھتے ہیں آپ کو پتہ ترپار کر میں یہ ہو گیا تو یہ کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا تو مجھے اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ میں پشاہ اور میں رہتا ہوں اور ترپار کر کے روز روز کا مجھے سے پتہ نہیں ہوتا لیکن ان کی موٹیویشن میں دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح ہے جو ہے نا ایک دور دارالحکومت مظفر آباد کے گاؤں اویڑا میں بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں سکول کی چھت آندھی کی نظر ہو گئی مگر آج تک دوبارہ تعمیر نہیں کی گئی دارالحکومت مظفر آباد کے کچھ فاصلے پر واقعہ یونین کونسل جنگران کے گاؤں اویڑا عمرہان میں پرائمری سکول کی چھت دو آزار سولہ میں تیز آندھی سے اڑ گئی تھی جو چار سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود تعمیر نہ ہو سکی پرائمری سکول کے بچے بچیاں موسم کی سختی کے باوجود کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں حکومت کو چاہیے کہ سردی آنے سے پہلے سکول کی امارت تعمیر کرے والدین کے لیے خوشحبری سپریم کورٹ نے نجی تعلیمی اداروں کو تین ماہ کی فیس وصولی سے روک دیا سیکٹریٹ تعلیم نے ماہ جون جلائی اگست کی فیس وصول نہ کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا دارالحکومت مظفر آباد میں سبزی اور فروٹ کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافے کے باعث عوام پریشان ہوگی زی تفصیلات ملک شفیقی اس رپورٹ میں دارالحکومت مظفر آباد میں مہنگائی نے عام عوام سمیر ملازم پیشہ طبقے کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے سبزی فروٹ کے انراح میں انتائی اضافے کی وجہ سے عوام مہنگے داموں پر سبزی فروٹ خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں جس کے باعث انتظامی بے باز نظر آنے لگی ہے اگر پچھلے دور کے ساتھ اس کو جو نا کمپیریزن کیا جائے تو اس حساب سے تو اس کے ریٹس جو ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ سے بھی زیادہ ہیں خریداروں کا کہن ہے کہ سبزی فروٹ چیکن سے بھی زیادہ داموں سے فروت ہو رہی ہے جو عوام کی پہنچ سے باہر ہے پہلے تو بہت سستی تھی اب جو ہے ایک سو دس روپے گلو ٹوماتر ایسی روپے گلو پیاس تو مہنگائی بہت زیادہ ہوگی اب مہنگائی سستائی ہوئے عوام اب بھی حکومت کی جانب دیکھ رہی ہے کہ حکومت اس جانب بھی توجہ دے کیمرامین عبازرین کے ساتھ ملک محمد شفیق دومین نیوز مظافرہ بار دومین نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے دومین نیوز